امریکہ پر ملامت اور ہمارا مستقبل امریکہ پر ملامت اپنی جگہ لیکن کیا اس ملامت میں ہمارے مستقبل کا حل ہے تقریباً دو صدیہ قبل ایک فرانسیسی فلسفر و موررک ایلکس ڈی ٹاکویلی جن کی معانیات پر گہنی نگاہ تھی آپ نے اپنی کتاب امریکن ڈیموکریسی میں لکھا تھا کہ امریکہ کی عظمت کسی دوسری قوم سے زیادہ روشن خیال ہونے میں نہیں ہے بلکہ اس کی عظمت اس کی اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے میں ہے دو سو سال پہلے امریکہ کے مطالق کہی گئی یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے ہماری قریبی تاریخ میں امریکہ کی جاپان سے ہولناک جنگ ہوئی جس پر آج بھی اس پر ملامت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود آج جاپان امریکہ کا بہترین دوست ہے بلکہ اسی طرح کا ملتا جلتا معاملہ ویتنام کا بھی ہے انیس سیانسی میں ویتنام کی سالانہ آمدنی صرف سو ڈالر تھی انیس سیکانوے میں امریکہ کے صدر ایل جبل بوش نے ویتنام کے لیے نیا روڈ میپ دیا اور تجارتی پابندیوں میں کمی کا اعلان کیا جو ویتنام پر جنگ کے دوران امریکہ کے جانب سے آئیت کی گئی تھی ان پابندیوں کے خاتمے کے ساتھ ہی ویتنام کی معاشی حالت بہتر ہونے لگی آج اس کی معیشت کا شمار دنیا کی تیز سرین ترقی کرنے والے ممالک میں ہے یہ سب امریکہ کے تعاون کے بغیر نہیں ہوا امریکہ کا عجیب معاملہ ہے یہ جہاں گیا چاہے اس کا جانا جنگ کی صورت میں ہو یا کاروباری ضروریات کے تحت ہو وہاں ترقی کے راستے کھلنے لگتے ہیں عرب دنیا کو دیکھ لیں وہاں سب اس کے دوست ہیں عرب دنیا کی تعمیر اور ترقی اس کی معیشت کو تیل کے ذریعے بہتر بدانے میں امریکی تعاون کو کون نظر انداس کرنے کی حمد کر سکتا ہے آج اغوانستان سے امریکہ نکلا ہے جیسے وہ اتنام سے نکلا تھا لیکن کیا امریکہ اغوانستان میں اپنی اس روایت کو برخواہ رکھ پائے گا جو اس کی ماضی میں رہی ہے کیا وہ اغوانستان کو بھی اپنا دوست بنا سکے گا یہ سوالات حقیقت یہ ہے کہ یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہیں یا سوالات صرف یہ نہیں کہ روس اغوانستان اور پھر تالی بھائیوں کے ساتھ طویل جنگ کے نتیے میں امریکہ نے کیا کھویا یا کیا پایا یا کیا امریکہ ہمیشہ کی طرح اپنی خامیوں کو دور کر لے گا اور اس میں کتنا وقت لگے گا جو سوالات امریکہ سے ہیں اس کا جواب تو امریکہ نے دینا ہے لیکن میری نظر میں جو سوالات امریکہ سے ہیں ان سوالات سے بھی زیادہ اہم سوالات یہ ہیں کہ کیا اغوانستان یا تالی بھائی جاپان اور ویتنام کی طرح امریکہ کو دوست بنا کر امریکہ کو یہ موقع دیں گے کہ امریکہ اس خطے میں تعمیر نو کا وہ مطلوب کام کر سکے جیسے جاپان اور ویتنام اور مشرق وسطہ میں امریکہ نے وہاں انوالک کی خواہش پر شروع کیا تھا اس صورتحال کا اگر ہم ہمارے پورے قطعے کے لحاظ سے جائز لیں خاص کر اغوانستان پاکستان اور ایران کی حوالے سے تو ان سوالات کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے کیا موجودہ صورتحال میں اغوانستان پاکستان اور ایران خود کو بہتر بنا سکیں گے یہ وہ اہم سوالات ہیں جو ہم سے متعلق ہیں اس موقع پر سوچ یوں بھی دنگ کرتی ہے کہ اب امریکہ کے اغوانستان سے نکل جانے کے بعد پاکستان کا مستقبل کس طرف جائے گا یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ آج پاکستان عجیب مخمسے میں ہے وہ گزشتہ ستر سالوں سے امریکہ کا دوسرا ہے لیکن امریکی دوستی کے باوجود پاکستان جاپان بیتنام اور مشرق بستا کی طرح کیوں ترقی کرنے میں ناکام رہا ہے حالانکہ ہمیں امریکہ نے ہماری ترقی کے لیے اس زمانے میں تربیلہ اور منگلہ ڈیم تعمیر کر کے دیئے تھے تاکہ پاکستان بھی ترقی کر سکے صد افسوس یہاں لوگ امریکہ کی شکست کے شادیانیں بجا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں لیکن جو سوالات میں نے بھی اٹھائے ہیں اس کا جواب سنجیدہ ادھان کو تلاش کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے اس قسم کے سوالات سے پاکستانیوں کے دلچسپی بہت کم ہے ہمیں تو یہ بھی احساس نہیں کہ امریکہ اغانستان ہی سے نہیں پاکستان سے بھی چلا گیا ہے اور اس سے ہم کچھ نہیں سیکھ پائے گزشتہ ستر سال سے زائد کی عرصے کو ہم نے کیسے گزارا کیا غلطیاں کی اس کو موضوع بنانے سے ہمارا ڈی این اے گھبراتا ہے وہ ہمارا سات نہیں دے پاتا کیونکہ ہم نے جو کچھ اس میں بھرا ہے اسے مطلق طور پر شکایتی اور احتجاجی سوچ کا گھر بنا دیا ہے اب اس سے باہر نکل کر سوچنا شاید ہمارے ڈی این اے کی تبدیلی کے بغیر ممکن نظر نہیں آتا آج ہم امریکہ سے بیزار اور چین کی طرف بڑھ رہے ہیں ہماری لئے ہمیشہ کی طرح یہی آسان فارمولا ہے مددگار تلاش کرو امریکہ نہ سہی چین سہی اس سے کیا بڑا فرق پڑتا ہے سوچیں آخر ہم کب جاپان ویتنام حقیقت یہ ہے کہ فرق تو تب ہی پڑے گا اس موقع پر ابوالکلام آزاد کی تقریر کا وہ حصہ یاد آ رہا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ آپ نے یہ تقریر تقسیم ہن کے بعد لہلی کی جامعہ مزید میں فرمائی تھی کہ اگر نوک اور مسلمان خود کو عقلیت سمجھیں اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا حوصلہ نہ رکھیں تو وہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے قیال رہے کہ قوم سہاروں کی منیات پر نہیں کھڑی ہوتی قوموں کو کھڑا رہنے کے لیے حوصلے اور عظم کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بناتے ہوئے ان پر اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے آواز و تحریر سراج الدین ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بار وقت میل سکے شکریہ